اگر آپ کے فیس کے اوپر اکنی مارکس ہیں اور ڈارک سپورٹس ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بیس بناتے ہوئے آپ کو پتا ہو کہ اس کو کیسے ہائٹ کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے تو ہم پرائمر لگائیں گے پھر فانڈیشن لگائیں گے لیکن آپ فانڈیشن سے پہلے بھی کنسیلر لگا سکتے ہیں اور فانڈیشن کے بعد بھی لگا سکتے ہیں میں جو ہوں وہ فانڈیشن کے بعد ہی کنسیلر لگاتی ہوں مجھے وہ زیادہ بہتر اس طرح سے فیل ہوتا ہے کنسیلر مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف شیٹ کے ہوتے ہیں میبلین کا چارٹ کا کنسیلر بہت اچھا ہے میں نے تو الف کا یوز کی ہے الف کا بھی بہت اچھا ہے اگر آپ فانڈیشن لائٹ لگا رہے ہیں تو کنسیلر کا بھی آپ نے لائف شیٹ لگانا ہے لیکن اگر آپ فانڈیشن لائٹ لگا رہے ہیں اور آپ کا اکنی جو ہے ڈاک سپوٹ ہے اس کا اکنی سکاس کا تو اس کے اوپر آپ نے لائٹ کنسیلر نہیں لگانا اس کے اوپر آپ نے ڈاک شیٹ لگانا ہے کیونکہ اگر آپ لائٹ لگائیں گے اس کے اوپر تو آپ کی فانڈیشن جو ہے وہ آپ کا فیس جو ہے وہ گری ہو جائے گی بیس آپ کی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ڈاک شیٹ استعمال کریں کیونکہ کنسیلر میں شیٹ تھوڑا چوز کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے پیگمنٹیشن کا اور آپ کو ڈاک سرکل کا زیادہ پرابلم ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کلر کریکٹر یوز کر لیں اورنج کلر کریکٹر یوز کرتے ہیں اگر آپ کی ڈاک سرکلز ہیں یا پھر آپ کی ڈاک سپوٹس ہیں اور اگر آپ کی پیمپل سے فیس پہ تو آپ گرین کلر کا کریکٹر یوز کریں گے اور